اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو گندم کا جب سٹا بن جائے نکل آئے پولینیشن کے عمل کے بعد تو اس کو کون سی خوراک دینی چاہیے جب آپ کا دانا جو ہے دودھی حالت میں ہو جب آدھا دانا بن چکا ہو تو بہتر ریزلٹ کے لیے آپ پوٹاش جو ہے اس کا ایک سپریہ کروا دیں اگر نہیں کروا سکتے تو کوئی بات نہیں اگر آپ نیچے سے فرٹی گیٹ کی ہے پوٹاش تو نہ کروائیں بہتر ہے کہ آپ جو ہے فلیگ لیف اس کو جوان رکھنے کے لیے کسی نہ کسی خوراک کا استعمال لازمی کریں تاکہ جتنی دیر آپ کا جو ہے فلیگ لیف وہ جوان رہے گا اتنی دیر تک آپ کے جو پتے ہیں وہ آپ کے دانوں میں خوراک ٹرانسفر کرتے رہیں گے ماشاءاللہ سے یہ گندم ہے تو آج میں اس کو پانی لگا رہا ہوں آخری تو جب یہ اس میں ابھی دانہ جو ہے پولی نیشن کا عمل اس کا مکمل ہوا ہے ابھی دانہ اس میں بننے کا عمل شروع ہے تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا سا بن رہا ہے تو آج میں اس کی آخری آپاشی کرنے لگا ہوں اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر جو ہے پوٹاش کی جو ہے آخری ڈوز وہ سپریگ کرواؤں گا اور انشاءاللہ مجھے بہتر ریزرٹ ملیں گے آپ بھی اس کے اوپر کوئی اچھا سا پوٹاش لے کے سپیڈ فال کے لے لیں یا ہائی کے گوڑ لے لیں کوئی بھی جعفر ایگرو کا برادرز کا جو ہے کے لیف وہ لے لیں آپ کیٹلسٹ لے لیں الٹم کے لے لیں کوئی بھی لے لیں پانسو اگر آپ نے لیکوڈ لینا ہے تو پانسو گرام فی اکڑ کے حساب پانسو ایمل فی اکڑ کے حساب سے اگر ویسے آپ نے دوسرا سپریگ کروانا ہے کوئی پاورڈر فارم والا تو آپ نے ایک کلو فی اکڑ کے حساب سے سپریگ کروانا ہے تو آپ نے جو پانی لگانا ہے آخری اس کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہوا نہ ہو تب آپ آخری اپاشی کریں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو ہوا کے چلنے سے آپ کی گندوں بھی گیرے نہ جزاک اللہ